بھارت کی دھمکیاں خاک میں مل گئیں ہرشل گیبز آزاد کشمیر پہنچ گئے ہرشل گیبز کے پیل میں اوورسیز وارئیرز کی نماندگی کریں گے ہرشل گیبز نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں بھارت کرکٹ بورٹ کی دھمکیوں بارے آگاہ کیا تھا بی سی سی آئے غیر ضروری پاکستان کے ساتھ اپنا سیاسی ایجنڈا بیچ میں لارہا ہے ہرشل گیبز کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ ہرشل گیبز کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ آزاد کشمیر آئیں گے اور آج ہرشل گیبز آزاد کشمیر پہنچ گئے ہیں کشمیر پریمیر لیگ کا مظفر آباد میں آغاز ہو گیا ہے ایونٹ کا فائنل سترہ آگست کو کھیلے جائے گا ٹائگرز کے کپتان محمد حفیظ بھی مظفر آباد پہنچ گئے محمد حفیظ نے ویسٹنڈیز کے باعث ٹیم کو لیٹ جوائن کیا ارشد اقبال، سحیب مقصود اور محمد وسیم جونئر نے بھی ٹین کو جوائن کر لیا ہے بھارت کی دھمکیاں خاک میں مل گئیں ہرشل گیبز آزاد کشمیر پہنچ گئے ہرشل گیبز کے پیل میں آورسیز وارئیرز کی نمائندگی کریں گے ہرشل گیبز نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں بھارتی کرکٹ بورڈ کی دھمکیوں بارے آگاہ کیا تھا ہرشل گیبز کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بی سی سی آئے غیر ضروری پاکستان کے ساتھ اپنا سیاسی ایجنڈا بیچ میں لارہا ہے کشمیر پریمیر لیگ کا مظفر آباد میں آغاز ہو چکا ہے ایونٹ کا فائنل سترہ آگست کو کھیلا جائے گا ٹائگرز کے کپتان محمد حفیظ بھی مظفر آباد پہنچ گئے ہیں محمد حفیظ دورہ ویسٹنڈیز کے باعث ٹیم کو لیٹ جوائن کیا ارشد اقبال، سحیب مقصود اور محمد وسیم جونئر نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا ہے نمائندہ کیپچل ٹی وی شاہد قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سمجھی جانیں گے شاہد کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بلکل بھارتی پروفاغینڈا ایک بار سر سے ناکاب ہو گیا ہے پاکستان کشمیر پریمیر لیگ کا جو ہے کار سے دلکھتا ستنے آغاز ہو گیا ہے کل اس ستاہی تقریب ہوئی جس میں چیئر میں بسمیر کمیٹی سے انیار افریدی اور قدری آزم آزاد کشمیر اور صدری آزاد کشمیر دیگر لوگوں نے شرکت کی پاکستان بس جو کرکٹ سپسٹار ہیں شاہد افریدی محمد حفیل اور دوگر یہاں پر آگے اس کے علاوہ ساکھ افریقہ کی کلیاری ہیں ہرچیل گیپ لوگ بھی پہنچ گیا ہے تو بھارتی جو پروپاغینڈا کیا جا رہا تھا کہ کشمیر میں بسمیر پریمیر لیگ نہیں ہونے دیں گے بھارتی سے بے نقاب ہو گئے اور کشمیر پریمیر لیگ پورے زور شور سے جاری ہے آج بھی اس میں دو میٹ سیلے جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہد قیوم آپ نے اپریڈ کیا کرونا کی بڑتی شرعہ